اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی سب بہت اچھے ہوں گے بہت خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ ایسا ہی ہو ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ اس طرح کی ڈیٹیلز جیسے کہ ہمارے کچھ کپڑے ہو جاتے ہیں پرانے یا پرانے نامیوں تو ہم چونکہ دوبٹے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ گھروں میں نورملی اتنے یوزڈ نہیں ہوتے تو وہ پڑے پڑے ہی مطلب بیکار ہو جاتے ہیں یا تو پھر اس ٹائم پہ ہم انہیں کسی کو دے دیتے ہیں اور اس طرح سے تو ہم ان دوبٹوں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں میں یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہم نے اپنے ان پرانے دوبٹوں کے ساتھ کیا کیا یہ آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے اور بہت سارے لوگ ریفنیٹ لی اور ایڈی کرتے بھی ہوں گے اور میرے خیال میں جن کے گھر چھوٹے بچے ہیں ان کو تو یہ لازمی کر لینا چاہیے ویل فرینڈز یہاں پہ ہم لوگ پکا لیتے ہیں جلدی جلدی سے اپنا کھانا کیونکہ یہ گھر کا میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ویسے تو گھر کے سارے کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن کھانا تو بھئی فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہوتا ہے تو اگر یہ نہیں بنا ہوتا نا تو آپ دوسرے کام بھی پھر ایزی ہو کے نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم نے پہلے سوچا کہ ہم جھٹ پٹ کھانا تیار کریں اور میں یہاں پہ بنا رہی تھی کالے چنے ساتھ میں جی میں نے رائس کے لیے پانی بھی بوائل کرنے رکھا ہوا ہے اور کالے چنے اور رائس آج پکیں گے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں اکثر بتا چکی ہوں اور تو ہم جی ساتھ میں یہ کھائیں گے چلیں جی فرینڈز میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا کیسے کیا اور کیا ڈیزائننگ کروائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فرینڈز میری سسٹر کی میری جو بھانجیاں آپ لوگوں نے ایک سر ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی اور ہم نے یہ ہمارے پاس چونکہ اب سیزن آف ہو رہا ہے گرمیوں کا تو ہم کپڑوں کی چھانٹی کر رہے تھے تو بہت سارے دو بٹے نکلے جو بالکل یوزلیس تھے جن کو ہم نے ویر نہیں کیا ہوا تھا اور وہ پڑے پڑے ہوئے تھے تو اس کا پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کو نکال کے ٹیلر کو دیا اور ہم نے کہا کہ ہمارے بچوں کی فروک سٹچ کر کے دو اور یہاں پہ یہ سب سے پہلی فروک آ جاتی ہے اور اس کی ڈیزائننگ آپ دیکھ لیں اور ٹیلر نے بھی کمال کر دیا ہے میں بہت امپریس ہوئی تھی نیا ٹیلر آپ نے ٹرائی کیا لیکن فلی سیٹسفائیڈ بہت اچھی ڈیزائننگ اس نے خود سے کی کوئی ہم نے نہیں اس کو ڈیزائننگ آئیڈیاز دیا اس نے جو کیا خود سے کیا فروک آپ دیکھ لیں اوپر شیٹل لیس لگی ہوئی ہے اور ٹھہرے میں آپ کو بھی دوبارہ دکھا دیتی ہوں ایکشلی یہ دونوں بہنوں کی ایک جیسے ہم نے سلوائی تھی شیٹل لیس لگی ہوئی ہے گلے پہ اور جہاں پہ کٹ آ جاتا ہے باڈی کا اس پہ اورگینزا انہوں نے لگایا ہوئے اور وہ بھی آپ دیکھ لیں دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح تھا اور نیٹ بھی نیچے اٹیش تھا اس کے اوپر سیکنڈ جی یہ بھی ہمارا دوبارہ ہی تھا جو ہم نے کبھی ویئر نہیں تھا کیا ہوا تو اس کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ہے یہاں پہ اورگینزا بیس کلر کے ساتھ ساتھ اس نے جی دوبارہ ساتھ بٹن کی ڈیٹیلنگ کر دی ہے اور یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈر تھا دوبارہ کا دیفینیٹلی دوبارہ کے بورڈر اتنے برارڈ نہیں ہوتے تو اس نے اس کی جو ہے فراغ کے نیچے جو ہے وہ فرل کر کے لگا دیا اور ساتھ میں یہ سل گیا جی اس کا ٹراؤزر اور یہ فراغ مجھے بہت پسند آئی تھی کیونکہ نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھی سٹیچ ہوئی ہوئی تھی اور یہاں پہ یہ ڈریس جو ہے یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا آپ لوگوں نے دیکھا میری سسٹر کا خود کا بھی ایک ایسا ڈریس تھا اور اس میں سوچا تھا کہ ممہ ڈاؤٹر سیم سیم کریں گے تو اس کا پہلے سل گیا تھا اس کا بعد میں سلہ لیکن چلے سل گیا اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ اوپر مطلب جو ہے وہ کولر نہیں انہیں آئی تھنک سو لیف کیپس بولتے ہیں وہ لگا دی ہیں انہوں نے اور نیچے جی ہے یہ ویسے کافی ہوجی فلیئر ہے نیچے مطلب یہ اس کو ہم نے پینا کے بھی ٹرائے کیا تھا تو یہ بہت بڑا فلیئر نیچے آرہا تھا اور ساتھ میں اس کے ٹراؤزر تھا اور جی نیکسٹ یہ بھی ہمارا ایک فروک آ جاتا ہے یہ اس کی جو شیپ ہے وہ ہے جیسے باڈی سوٹس ہوتے ہیں کچھ اس ٹائپ کی ہے مطلب اس کی فروک والی لکھ نہیں آئے گی یہ جیسے جمپ سوٹس ہوتے ہیں وہ والی سوری پہلے میں نے باڈی سوٹ بولا تھا جمپ سوٹس ٹائپ آئے گی یہ آپ دیکھ لیں کہ نیچے بازو بلکل پلین جیسے نارمل بازو ہوتا ہے اور یہ آپ نے گلے پہ رہ کے جو ہے یہ فرل لگوانی ہے ایکچلی یہ ہم نے ایک ڈیزائن جو ہے وہ کاپی کیا تھا کاپی نہیں کیا تھا ایکچلی اس طرح کا اس کا ایک ریڈی میٹ تھا پر وہ ایکچلی تھا جو ہے وہ جمپ سوٹ تھا تو یہ ہم نے جمپ سوٹ تو نہیں سلوایا اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انویزیبل ہوتی ہے زپ وہ لگوائی ہے بچے بڑوں کی لگوانی ہی وہ چاہیے کیونکہ ایک تو وہ کمفرٹیبل ہوتی ہے اور کتنی پرومیزنگ بھی نہیں ہوتی اور سٹائلنگ بھی ہو جاتی ہے یہ ہمارا ایک سٹول تھا جو کھارڈی سے شاید لیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کا سوٹ چونکہ ایک سپائر ہو چکا ہوا تھا اور سٹول اسی طرح سے پڑا ہوا تھا اور یہ اتنی پیاری لگ رہی تھی یہ فراغ تو سوچا کہ اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ بچوں کی فراغ سلوا لیے جائیں آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز کے کتنا مزے مزے کے کپڑے یہ لگ رہے ہیں اور بچیوں کی تو ویسی امبیلشڈ فراغ ہوتی ہیں اور وہ اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی ویسے اس فراغ میں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ گلے پر تھوڑی سی پنگ یا ییلو لیس کی ڈیٹیلنگ کر دیتا تو یہ اور بھی زیادہ پرامیزنگ ہو جاتی تو خیر جی جو اس نے کر دیا وہ ٹھیک تھا اب اور دین وی ہیف دی نیکسٹ ون اینڈ ایٹ اس بلیک یہ بالکل ہمارے پاس ایک پلین بلیک دوبٹہ پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا کہ ہم نے کچھ اس طرح سے اس کا فراغ سلوایا اچھا اس کا ڈیزائن بھی کافی اچھا اور یونیک ہے گلاب دیکھ لیں راؤنڈ میں ہے وہی لیس اوپر لگی ہوئی ہے شولڈرز پہ بھی گلے پہ بھی اور نیچے جو ہے وہ مزے کی چیز ہے کہ اس نے جیسے انگ رکھا اوپر سے ہوتا ہے نا ویسے ہی مطلب وہی شیپ دے کر اس نے لیکن وہ نیچے رکھا یہ نیچے سے جی اوپن اس طرح سے فراغ ہے اور اوپر کورڈ ہے جیسے انگ رکھا سٹائل ایک آتا ہے نا اور اس کی لگ بھی بلکل ویسی ہی آ رہی تھی اور جو چونٹ ہے وہ جہاں پہ کٹ ہے اس کے پاس زیادہ ہے اور باقی پیچھے والی چونٹ جو ہے وہ تھوڑی کام کام ہے فرنڈز آپ میں سے امید کرتی ہوں یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہے گی جن کے گھر تو چھوٹے بچیاں ہیں ان کے لیے تو دیفنیٹی ہیلپ فل رہے گی اور آپ کو ڈیزائننگ بھی آئیڈیاز ہو جائیں گے اور بچوں کے لیے اور جو کپڑے ہم ویسٹ کرتے ہیں وہ ویسٹ ہونے سے بھی بچ جائیں گے ویل فرنڈز اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز یہ دکھا دیتی ہوں یہ میری سسٹر کی کمیزیں تھے کچھ اور یہ کافی ایکسپینسیو کپڑے تھے اس کے اور اس نے ہارڈلی وان اور ٹو ٹائم یہ ویئر کے ہوں گے تو اس نے یہ سوچا کہ بجائے کے میں نے پھینک ہوں یا میں نے کسی کو دے دوں ان کو کچھ چیز ہوتی ہے پسند بھی بہت ہوتی ہیں تو یہ کچھ ٹریسز تھے جو اس کو پسند بھی بہت تھے لیکن چونکہ آفٹر بی بی برث اس کا سائز تھوڑا ایسے زیادہ ہو گیا تھا تو یہ کپڑے اب اس کو فٹ نہیں آ رہے تھے لیکن یہ دینا بھی نہیں تھی چاہ رہی تو اس نے یہ کیا تھا کہ یہ ٹیلر کو دے کے ان کو ایکسٹینشنز لگوا لیتی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں پچھلی شرٹ میں بھی اسی طرح سے تھا اور اس شرٹ میں بھی اسی طرح سے تھا کہ یہ جو آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ سیم کولر کا آرگینزا اور نیچے مطلب لائننگ لگا کے اٹیچ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے مطلب پوری شرٹ کو انہوں نے اوپن کر کے اور یہ آپ کو سائڈوں سے میں دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ جہاں سے آپ کو یہ کٹ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جی اس طرح سے نیچے تک جائے گا اور اس طرح سے یہ شرٹ جی ہے یہ مطلب سٹائلش کی سٹائلش بھی رہ گئی اور دوبارہ ویر کرنے کے لیے بھی ہو گئی تیار اور میں آپ کو اس کے بازو دکھاتی ہوں کیونکہ آل آور شرٹ کھول نہیں تھی تو کندہ بھی کھولا جاتا ہے اور بازو بھی اس کو براد کرا ہوئے تھے تو بازو میں بھی آپ دیکھ لیں یہ اس طرح سے آرگینزا اٹیچ کیا گیا تو فرنڈز جو اتنے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ ویسٹ کرنے کی بجائے یا ان کو کسی کو دینے کی بجائے آپ نے ہارڈلی ابھی ایک یا دو ٹائم ویر کے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ مطلب اس طرح یوزلیس ہو جائے تو میرے خیال سے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کئی کپڑے ہوتے ہیں آپ نے پہنے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ جی چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اب یہ جو اتنا کھلارا ہم نے کھلارا ہے ہم اس کو سمیٹیں گے اور میں انشاءاللہ ملوں گی آپ کے ساتھ اگلی کسی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا امید کرتی ہوں دیزائن آپ کو پسند آئے ہوں گے میں ملوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے